بھائیز اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ کیسے پتا لگا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ایٹل کا ریچارج کب ختم ہونے والا ہے اس کا مطلب کہ آپ لوگ کیسے اپنے ریچارج کی والیٹی کو پتا لگا سکتے ہو اگر آپ لوگ ایٹل کی سمی یوز کرتے ہو تو سو اس کو جاننے کے لیے آپ لوگ ویڈیو میں لاس تک بنے رہیے سو چلیے ویڈیو کرتے ہیں شٹارٹ بس ایک چھوٹے سا انٹرو کے بعد سو چلیے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ کیسے پتا لگا سکتے ہو کہ آپ لوگ کا ایٹل کا ریچارج کب ختم ہونے والا ہے یعنی کہ آپ لوگ اپنے ایٹل سم کی والیٹی کو کیسے پتا لگا سکتے ہو تو اس کو پتا لگانے کے لیے آپ لوگ کو کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کرنے کے ضرورت نہیں ہوگی آپ لوگ یو ایس ایس لی کوڈ سے پتا لگا سکتے ہو تو سمپل آپ لوگ کو یہاں پہ اپنی ڈائلر کی اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ کو یہاں پہ اسٹار ون ٹو تھری ہے اب آپ لوگ کے موبائل میں اگر دو سم ہے تو آپ لوگ کو ایٹل کی سم سے کال پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے کوڈ انٹر کر دیا ہے اب یہاں پہ کال پہ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پہ والیڈیٹی کا ایک پوپ اپ آ چکا ہے جس میں آپ لوگوں کو Validity دکھ رہی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ پائیں گے OG Validity 19 Gen دکھا رہا ہے اور IC Validity 26 Gen اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے OG Validity کیا ہے اور IC Validity کیا ہے سو سمپل یہ ہے OG Validity کا مطلب Outgoing Validity اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اس ڈیٹ کے بعد Calling نہیں کر سکتے ہو اپنے SIM سے اور IC Validity کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی Incoming Call جو کہ یہاں پہ 26 Gen دکھا رہا ہے یہ 26 Gen تک اس SIM پہ کوئی بھی پرسن کال کرتا ہے تو وہ کال ریسیب ہوگی اور اگر 26 Gen کے بعد اگر کوئی پرسن ہمارے SIM پہ کال کرتا ہے سو وہ کال نہیں آئے گی سو یہ Validity IC Validity کہلاتی ہے تو سمپل آپ لوگ یہاں بہت ہی آسانی سے پتہ لگا سکتے ہو کہ آپ لوگوں کا ایٹل کا رشاد کب ختم ہونے والا ہے یا آپ لوگوں کی Validity کب ختم ہوگی ایٹل سم کی اگر آپ نے کوئی ویڈیو اچھے لگی تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے شینل کو سبسکرائب کر لیجئے سو پھر ملیں گے ایسی informative ویڈیو کے ساتھ